اور فوج کے ترجمان آصف غفور صاحب کے نام میں نے جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا میں نے اکبال سے پوچھا میں نے کہا اکبال ایٹم بم گوری عبدالی شاہین عبابیل حتف یہ کیوں بنائے کہنے لگا تیغ بار عزت دین استو بس تیغ بار عزت دین استو بس مقصد او حفظ آئین استو بس بس اکبال کہتا ہے یہ جو تلوار ہے اب یہ تلوار کے بجائے ہمارے پاس شاہین ہے غوری ہے ٹیک ہے کامرہ جہاں دن رات اسلام کے گوڑے تیار ہوتے ہیں کامرہ کے اندر کامرہ ائر بیس کے اندر یہ جناب جتنے ہمارے پاس جہاز کھڑے ہیں جنگی خالد ٹیک میں نے کہا اکبال یہ کیوں بنائے قوم تو بھوک سے بھی مرتی رہی لیکن ٹیک بنتے رہے تو آخر کیوں ہم نے ٹیک بنائے بھوک برداشت کر کے بنائے سڑکیں نہیں بھی بنیں تو اب آبیل بن گیا سڑکیں نہیں بھی بنیں اسپتال نہیں بھی بنیں تو نو حتف میزائل بن گئے اکبال ان کا مقصد کیا ہے کہنے لگا یہ جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں یہ محمد عربی کی عزت عبرو اور دین کی حفاظت کے لیے بنائی گئے ہم آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں ہماری بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کم از کم مصبر پاکستان کی بات کو سمجھیں ہاں جی مقصد ہو حفظ آئیناس تو بس بس یہی دین کا مقصد ہے ہتھیار اور تلوار کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ وہ تلوار اب آپ شاہین میزائل کو میدان میں لائیں اور جنرل صاحب جس طرح پریٹ کے اندر چلتے ہیں نا صرف آپ غوری کو سامنے راہ کر ایسے چلیں ایک بار ایسے کر کے چلیں میں آپ کو بالکل مومن آنا مشورہ دے رہا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن جدو جب عربابِ حمن جہاں خالد بن ولی جس طرف میں کھڑے ہوں حضرت مسجن کھڑے ہوں حضرت شرحبیر کھڑے ہوں حضرت کاکہ کھڑے ہوں ابو عبیدہ بن جرہ کھڑے ہوں وہاں تارک بن زیاد کھڑے ہوں اور وہاں جناب عبدالی کھڑا ہو اور وہاں شہاب الدین محمد غوری کھڑا ہو نور الدین زنگی کھڑا ہو سلاہ الدین ایوبی کھڑا ہو آمن شاہ عبدالی کھڑا ہو التمش کھڑا ہو شہر شاہ سوری کھڑا ہو تو جنرل صاحب ہم چاہتے ہیں آپ بھی ان کی غلامی میں پیچھے کھڑے ہو اور آپ کو سلامتین عیوبی بلا کر کہے کہ ہاں میرے پاس تو تلواری تھی میں رسول اللہ کی عزت کے لیے چلاتا رہا ادھر آؤے تو نے تو غوری بھی چلا دیا تو نے تو شک